اسلام علیکم پیارے دوستو ہم اکثر ٹرین کا سفر کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ٹرین کے سفر کی دوران نماز کا وقت ہو جائے تو مسافروں کے لیے یہ پریشانی کا بیس ہو سکتا ہے وہ نماز کو بھلا کس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کیونکہ دوستو سچا مسلمان نماز کا پابند ہوتا ہے اور نماز کو وہ قضا نہیں کرتا آج ہم آپ کو ایک اللہ والے کا باقیہ سنائیں گے جب ایک اللہ والے ٹرین میں سفر کر رہے تھے اور جب انہوں نے یہ نیت کی نماز کا وقت ہے اور نماز ادا کر لی جائے دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام سے گزارش ہے آپ نے اگر ہماری آج کی ویڈیو کو اب تک لائک نہیں کیا ہو تو ابھی لائک کر لے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لے اور آئندہ آنے والی ایسی ہی دلچپس ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے بلے کے دبانا نہ بھولے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو جب ایک اللہ والے ٹرین سے اتر کر نماز ادا کرنے لگے تو اللہ پاک نے کیسی ان کے لیے آسانیت پیدا کر دی جب تک وہ نماز ادا کر رہے تھے نہ ٹرین اپنی جگہ سے آگے بڑھی نہ ہی ایک ایچ بھی مل ہل سکی دوستو دراصل جو سکس اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے نمازوں کی پابندی کرتا ہے تمام وقتوں پر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیت پیدا کر دیتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر مست ہو جاتا ہے دنیا کی دولت اور آسانیوں کو تلاش کرنے کے لیے دن رات پاکتا رہتا ہے پھر تو اللہ تعالی ان کو اسی میں تھکا دیتا ہے اور اگر وہ شخص اللہ کی عبادت کرے وہ تمام کام کرے جو اللہ کو پسند ہے تو اللہ پاک اسے اس دنیا کی خوشیاں اور آسانیاں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی لیے بڑے بڑے انعام کا حصہ رکھ دیا جاتا ہے لہٰذا پیارے دوستو جو لوگ خاص طور پر پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرتے ہیں یعنی وقت پر نماز کو ادا کرتے ہیں اور اپنی نماز کا دکھاوا نہیں کرتے تو اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے ان لوگوں کو مشکلہ سے بچا لیتا ہے اور ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں آسانیت پیدا ہو جاتی ہے ہم ایسی کئی واقعات سنتے ہیں کی وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں ان پر کسی جانور نہ حملہ کر دیا کوئی موزہ جانور ان کے سامنے آ گیا تو اللہ نے اسی نماز کی برکت سے ان لوگوں کی حفاظت کی دوستو آج جو واقعہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں یہ ایک اللہ والے بزرگ کا واقعہ ہے جو ٹرین کا سفر اس نیت سے کر رہے تھے کی دین اسلام کی تبلیغ کی جائے اور لوگوں کو اللہ کا بیغام پہنچایا جائے انہیں اللہ پاک کی عبادت کا درش دیا جائے اور انہیں بتایا جائے وہ وہی رب جو تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے انہیں پالنے والا ہے اسے عطا کرنے والا ہے اللہ والے بزرگ اسی نیت سے ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران ایک پلائٹ فارم پر یعنی ایک سٹیشن پر جب ٹرین جا کر رکھی تو مغریب کی نماز کا وقت ہو چکا تھا اللہ والے بزرگ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کیونکہ ٹرین تو سٹیشن پر رکھی ہے لہٰذا ہم یہاں پر نماز کو ادا کر لیتے ہیں بجائے اس کے کی ٹرین کے اندر بیٹھ کر جلدی جلدی نماز کو پڑھا جائے ہم ٹرین سے اتر کر سٹیشن پر جا کر نماز کو ادا کرتے ہیں اور پھر اپنے سفر کو واپس جاری کریں گے پھر اللہ والے بزرگ اور ان کے تمام ساتھی ٹرین سے اترے ان تمام لوگوں نے وضو کیا اور ایک طرف نماز مغریب کو ادا کرنے لگے جیسی ہی فرض ادایگی کے لیے نماز شروع کی گئی دوسری جانب سے ٹرین نے اپنا ہورن بجانا شروع کر دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹرین اب اپنے سفر کو ایک بار پھر سے شروع کرنے والی ہے یعنی ٹرین اب چلنے والی ہے لیکن دوستو بہت جلد ٹرین سے ہورن کی آواز آنا بند ہو گئی معاملہ یہ ہوا کہ ٹرین کا انجن اسٹارٹ نہیں ہو رہا تھا موٹر مین ٹی سی اور ٹرین کی ٹیم والے اس پر بڑا پریشان ہوئے کی بیچ راستے اس پلائٹ فارم پر آ کر ٹرین رک گئی اور اب اس کا انجن بڑا سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے ٹیکنیک کی مشین کو دکھا لیا جائے دوستو یہ بات یاد رکھیں ٹرین اپنا ہورن بجانے کے بعد اپنے سفر کو آہستہ آہستہ شروع کر دیتی ہے کہ اگر کوئی مسافر فلائٹ فارم پر رہ جائے تو ٹرین کبھی اس کا انتظار نہیں کرتی لہٰذا تمام مسافروں کو یہ خبر اور یہ ہدایت پہلے سے جاری کر دی جاتی ہے کہ جیسے ہی ٹرین کے ہورن کی آواز کو سنا تو فوری طور پر ٹرین میں دوبارہ سوار ہو جائے دوستو ٹرین کا ہورن تو بجنا بند ہو چکا تھا جبکی یہ اللہ والے اور ان کے ساتھی اکمینان کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے میکانک نے آ کر یہ بتایا کہ ٹرین کے انجن میں ٹیکنا کی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے ٹرین کا انجن بلکل ٹھیک تھاک ہے یہ اسٹارٹ بھی ہونا چاہیے اور بلکل چلنا بھی چاہیے اب کیونکہ یہ معاملہ میکانک کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے رخصت کر دیا گیا موٹر مین بہت زیادہ پریشان تھا اور اس پریشانی کے عالم میں وہ فلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک طرف کچھ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں تو فوراں پوچھنے لگا یہ لوگ کون ہیں کیا یہ کسی ٹرین کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر اسی ٹرین میں سفر کرنے والے ہیں اسٹیشن ماسٹر نے بتایا کہ لوگ کسی ٹرین پر سفر کرنے والے ہیں یہ مغریب کی نماز ادا کرنے کے لیے ٹرین سے نیچے اترے ہیں موٹر مین کسی حد تک معاملے کو سمجھ چکا تھا ایک جانی بیٹھ کر انہیں لوگوں کو دیکھتا رہا یہ بڑے ہی ارام اور اکمنان کے ساتھ اپنی نماز کو ادا کر رہے تھے جیسے ہی اللہ والے بزرگ نے اپنی نماز کو مکمل کیا تو موٹر مین خود ان کے پاس گیا اور جا کر گزارش کرنے لگا اللہ والے شخص میں نے آپ کو نماز ادا کرتا ہوا دیکھا آپ نماز ادا کرتے رہے اور ادھر ہماری ٹرین کا انجن بند ہو چکا ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ پاک نے آپ کی اس نماز کو پسند کر کے اس ٹرین کو آپ کے لئے روپ لیا ہے اگر آپ کی نماز پوری ہو جائے برے گرام آپ اس ٹرین پر دوبارہ سوار ہو جائے تاکہ انجن کام کرنا شروع کر دے اور ہم سفر کو دوبارہ شروع کر سکے پیارے دوستو یہ اللہ والے بزرگ اپنی نماز کو مکمل کر چکے تھے لہٰذا وہ فوری طور پر ٹرین کے اپنے ڈبے پر سوار ہوئے اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے دوسری جانی موٹر مین نے جیسی ہی انجن کو سٹارٹ کیا انجن فوری سٹارٹ ہو گیا ماشاءاللہ اور اس ٹرین نے اپنے سفر کو پھر سے شروع کر دیا دوستو یہ ہے وہ واقعہ جب بھی اللہ والے بزرگ ٹرین سے اتر کر اپنی نماز کو ادا کر رہے تھے ایک مرتبہ ایک اسطاد نے بچوں سے پوچھا بچوں مجھے بتاؤ کی وہ کون لوگ ہے جو نماز نہیں پڑتے ایک بچہ اٹھا اس نے کہا جو لوگ مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑتے دوسرا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جو لوگ کافر ہے وہ نماز نہیں پڑتے تیسرا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا جنہیں نماز پڑھنا نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے تمام بچے ایک ایک کر کے جواب دیتے رہے اور اپنی جگہ پر خاموش بیٹھ گئے مگر استاد کو بھی انہوں نے خاموش کر دیا انہیں سوچ میں دال دیا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہے کیا میں مر چکا ہوں جو نماز ادا نہیں کرتا کیا میں کافیر ہوں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجید میں نہیں جاتا یہ مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی جو میں نماز نہیں پڑھتا لیکن یہ سوچ بھی اسی کے اندر آئے گی جس کے اندر سے جسے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے آج لوگ مجلیس میں بیٹھے ہوتے ہیں ادھر سے ازاں کی آواز بلند ہوتی ہے نماز کے لیے بلاوا آ رہا ہوتا ہے لیکن لوگ اپنے کاموں میں مگن ہوتے ہیں لہٰذا میرے دوستو نماز کی پابندی کرے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرے اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں جا کر ضرور کومنٹ کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک بھی کریں اور اپنے دوست کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں آپ نے اب تک اسے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو ابھی سبسکرائب کر لیں آئیں گا آنے والی ایسی ہی تمام دلچپس ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بل لیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں اب ہمیں دوسری ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ